سوال یہ ہے کہ شوہر کی دوسری شادی پر بیوی کی مخالفت کرنا کیسا ہے دیکھیں اس مسئلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بیوی کی چلیں غیرت کی حد تک تو ٹھیک ہے وہ نہ پسند کرے کہ میرے شوہر کے ساتھ کوئی اور ہوت ہو یہ تو صرف سے ملتا ہے غیرت کی حد تک لیکن اس کی مخالفت میں اتر جانا اس کے خلاف رکاوٹ پیدا کرنا جگڑا پیدا کرنا یا تلاکی ڈیمانڈ کرنا یا گھر میں اور حالات خراب کرنا تو اس میں یہ پھر وہ گناہ گار ہے بلکہ کفر تک بھی بات آ سکتی کہ اللہ کے کسی فیصلے کو نہ پسند کرنے والی بات ہے اللہ کا ایک حکم ہے اللہ نے شوہر کو اختیار دیا یا اللہ نے حق دیا مرد کو کوئی طاقت نہیں اس سے چین سکتی شوہر کو شوہر سے تو یہ اللہ نے اختیار دیا ہے اللہ کا فیصلہ ہے ٹھیک ہے اللہ نے حق دیا اس سے تو اس پہ مخالفت کرنا اور اس سے اس میں جو ہے نا اس کے خلاف اترانا فتنہ پیدا کرنا تو پھر یہ سمیل کفر والی بات ہے کہ اللہ کے نبی اللہ کے فیصلے کو نہ پسند کرنے والی بات ہوگی اللہ کی رضا پہ راضی رہیں چاہے اس کا کوئی بھی فیصلہ ہو تو یہ اس میں بات ہے باقی یہ دیکھیں جو بھی بیویں ہوتی ہیں نا یہ سمجھ لیں کوئی شوہر کی محبت میں نہیں ایسے کر رہی ہوتی ہیں کہ میں اپنا محبت میں کوئی شریک نہیں کرنا سکتی بلکہ مال کے لئے کر رہی ہوتی ہیں اپنا جہاں سے ان کا مال ہوتا ہے نا وہ سمجھتی ہے کہ شوہر کے مال میں کوئی اور شریک نہ ہو تو بیوی کی ذمہ داری بھی ہے شوہر کے اوپر اور شوہر کے ماں باپ کی بھی ہے بہن بائیوں کی بھی کسا تک ہے لیکن یہ بیوی چاہتی ہے صرف میرے پہ ہی سب خرچہ ہو اور میرے بچوں پہ ہی خرچہ ہو اور یہ محبت کا نام بھی نہیں کرتی صرف پیان مال کے لئے اور جہاں اب ان کا حق بنتا ہے نا بیویوں کا وہاں پہ تو انہوں نے لینا نہیں ہوتا اپنے بائیوں سے اپنے بہنوں سے اگر ان کی اولاد نہیں ہے اپنے ماں باپ سے وہاں سے کسی سے بھی نہیں لیتی اور اگر شوہر دوسری شادی کر لے تو بیوی اور بیوی کی گھر والی کہتے ہیں ہماری بہن پر ظلم ہو چکا ہے ہماری بہن پر ظلم ہو رہا ہے دیکھیں ظلم تو اصل تو گھر والی کار رہے ہوتے ہیں بیوی کے ماں باپ بہن بھائی بیوی کے بہن بھائی اصل ظلم کار رہے ہوتے ہیں کوچھ ان کو وراثتوں تو دیتے نہیں ہیں لیکن شوہر کی دوسری شادی پہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بہن کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے دیکھیں اصل مسئلہ دیکھیں جو بیوی کے حصہ بنتا ہے نا شوہر کی معالم ہے وہ زندگی نہیں مرنے کے بعد بنتا ہے وہ بھی سب سے کم سب وارثوں سے کم شوہر فوت ہویا اس کی ماں کا حصہ بیوی سے زیادہ ہے باپ کا حصہ بیوی سے زیادہ ہے یہاں تک اگر شوہر کی اولاد نہ ہو تو بہن بھائیوں کا حصہ بیوی سے زیادہ ہے اور یہ بیوی سمجھ رہی ہوتی ہے کہ سارا میرا ہی ہے اب دیکھیں ایک مسائل کے طور پر ایک شخص فوت ہوتا ہے اس کی بیوی اور اس کی بہن اور کوئی وارث نہیں ہے ماں باب بھی نہیں ہے اولاد میں نہیں ہے اب بیوی کو کتنا ملے گا شوہر چار کروڑ براسہ چھوڑ کے جا رہا ہے بیوی کو ایک کروڑ ملے گا باقی تین کروڑ بیوی کے بہن کو ملے گا شوہر کی بہن کو شوہر کی ایک کروڑ بائی کو تین کروڑ اسی طرح اگر صرف باپ ہو اور بیوی اور کوئی ورس نہ ہو تو باپ کو تین کروڑ بیوی کو ایک کروڑ اسی طرح اگر ماں ہو شوہر کی اور کوئی ورس نہ ہو